اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و فیر سے ہوں گے ویلکم ٹو سلمہ کوکنگ اینڈ و لاؤکس جی آج نئی رسپی کے ساتھ میں بنا رہی ہوں آج قبولی چینے کی دال کی چاول جو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں اور بہت ہی سمپل سے ہیں جلدی بن جانے والے آسانی سے بن جانے والے تو آئل کے اندر پیاز شامل کیا ہے اور پیاز کو براؤن کرنا ہے یہاں میں نے چینے کی دال لے لی ہے ابلیوی چینے کی دال ہے تقریباً ایک اپ اور کچھ جو ہیں وہ ثابت مسالے ہیں جن میں لانگ تیز پتہ کالی ملچ ہے بعدیان کا پھول ہے اور موٹی علائچی دارچینی کا ایک پیس یہ سب چیزیں جائیں گی چاول کے اندر اور کنور کا سٹاک کیوب ہے جو میں شامل کر رہی ہوں اس کے اندر اس کے ذائقے کو بڑھانے کے لیے اس سے اس کا ذائقہ بہت ہی مزیدار ساتھ ہے تو یہ ساری چیزیں میں شامل کروں گی جب ہمارا پیاز براؤن ہو جائے گا اور ہاف لیمن کے میں نے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر لیے ہیں جو جائیں گے اس مسالے کے اندر تو پیاز دیکھ سکتے ہیں آپ کے براؤن ہو چکا ہے تو یہاں پر میں نے پھر جو ثابت گرم مسالے ہیں وہ ایڈ کر دیئے ہیں اس کے علاوہ نمک ہے مرچ ہے اور حلدی یہ تین چیزیں میں نے اس کے اندر شامل کر دیئے ہیں اور اچھا سا مسالہ ہم نے بھوننا ہے مسالے کی بھونائی کرنے کے بعد ہم اس میں دالچنہ شامل کریں گے اور پھر دالچنہ کی بھی ہم بھونائی کریں گے ڈیفرنٹ بنیں گے تھوڑے سے بہت ہی مزیدار بنیں گے رائتے کے ساتھ کھائے جا سکتے ہیں سیلڈ ساتھ رائتہ وغیرہ چٹنی بھی اس کے ساتھ استعمال ہو سکتی ہے اور ویسے بھی چونکہ ان کا اتنا مزے کا ٹیسٹ ہوگا کیونکہ ان کے اندر کنور کا کیوب چلا گیا ہے تو اس سے اس کا ویسے بھی ٹیسٹ بہت اچھا ہو جائے گا تو رائتہ نہ بھی ہو تو مزیدار سے رائس بنیں گے تو چنے کی دال شامل کر دی ہے میں نے اس کے اندر اب اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی جو کہ میں نے اس کو فریزر میں رکھا ہوا تھا چنے کی دال کو تو بس ابھی یہ ساتھ ہی جوہنا وہ ملٹ بھی ہو جائے گی فرائے بھی ہو جائے گی تو یہاں پر میں پانی شامل کروں گی حسبے ضرورت پانی اگر دو گلاس چاول ہیں تو پھر تین ساڑھے تین گلاس پانی شامل کیا جائے گا اور اس کے ساتھ میں نے ادرک پودر شامل کر دیا ہے کیونکہ پیسی ہوئی ادرک میں نے شامل نہیں کی تو ادرک پودر میں نے یہاں پر شامل کر دیا ہے تو یہ بھونی تھوڑی سی چنے کی دال میں نے نکالی ہے اس کو میں ناشتے میں اومرٹ کے ساتھ شامل کر کے بناؤں گی اس سے اومرٹ کا ذائقہ جو ہے نا وہ اور زیادہ مزیدار سا ہو جائے گا دو گلاس میں نے چاول لیا تھے جن کو میں نے بھوگو دیا تھا اب میں دھوکے انہیں شامل کر دیتی ہوں پانے کے اندر چاول شامل ہو چکے ہیں اور پک رہے ہیں تو دوسری طرف میں دہی کرائیتہ تیار کر لیتی ہوں اچھی طرح سے پھینٹنے کے بعد اس میں میں نے کیا شامل کیا ہے زیرہ شامل کیا ہے اور نمک شامل کیا ہے جہاں پر چاولوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے تو جناب اس کے اوپر میں نے ہرے مرچے شامل کیا ہے پیساوہ گرم مسالہ شامل کیا ہے اور چاولوں کو ہم لگا دیتے ہیں دم پر مزیدار سی قبولی ہو چکی ہے تیار مینز کے چنے کی دال کے جو رائس ہیں ان کو قبولی کہا جاتا ہے تو قبولی رائس تیار ہو چکے ہیں آپ بھی ٹرائی کیجئے گا ریسپی اور کمنٹس کے ذمہیں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تو اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ دعا میں رہا رکھئے گا